آج بچے مہ باپ کے وفادار کیوں نہیں کیونکہ تم نے بیج کچھ اور ڈالا بے وفائی کا اور تم وفاداری کی امید کر رہے ہو تم نے کانٹے کا بیج ڈالا ہے اور تم پھل کی امید کر رہے ہو یہ تو سراسر نائنصافی ہے یہ سراسر ظلم ہے یہ سراسر جہالت ہے ایک موٹے سے موٹے دھماغ کا بھیجے کا آدمی جو کھیتوں میں کھلیانوں میں کام کر لینے والا ہو گائی بھینس چرانے والا ہو اس کو بھی اتتا معلوم آم کی گٹلی پیرے تو آم نکلتا اور جام کی بیج دالے تو جام نکلتا اتتا جب موٹا موٹا معلوم ہے تو پھر اتتا موٹا حلال حرام کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا ہم جیسا بیج بنائیں گے ویسا بیج ہمارے جسم سے نکلے گا جیسا بیج نکلے گا ماں کے رحم میں ویسا بیج جائے گا اور جیسا بیج جائے گا نتیجہ ویسا نکلے گا اب حرام نطفے سے حلال بچوں کی توقع کرنا یہ انتہائی جہالت بھری قسم کی بات ہے جہالت بھری بات ہے اور یہ سوچنا کہ ستافل کے بیج سے آم نکلے گا ہرگز نہیں ہو سکتا اور آم کے بیج سے ستافل نکلے گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کانٹی کے بیج سے پھل نکلے گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کانٹی کے پھل سے کانٹی کے بیج سے کانٹی کا پھل نکلے گا کانٹا بول تو معلوم نہیں آپ لوگوں کو کانٹیوں کے جھاڑاں رہتے ہیں جنگلوں میں کانٹیوں کے جھاڑ اگر اس کا بیج بوئیں گے تو پھر اب ہم بیج بو رہے ہیں کانٹیوں کے جھاڑ کا اور ہم یہ توقع کر رہے ہیں کہ ہماری اولاد فرما بردار ہو جائے وفادار ہو جائے جب ہم اپنے اللہ کے وفادار نہیں بنے جب ہم اپنے رسول کے وفادار نہیں بنے جب ہم اپنے ماں باپ کے وفادار نہیں بنیں حقوق ادا کرنے میں ہم اپنے بہنوں کے وفادار نہیں بنیں تو اللہ کی قسم لکھ کے رکھ لینا کہ ہماری اولاد ہمارے ساتھ وفادار نہیں ہو سکتے بیج ہمیں ایک بو رہے ہیں توقع ایک چیز کی کر رہے ہیں کانٹے کا بیج بونا پھل آم کی امید رکھنا اور کانٹے کا بیج بونا ستافل کی امید رکھنا کانٹے کا بیج بونا جام کی امید رکھنا کانٹے کا بیج بونا جامن کی امید رکھنا یہ ایسی ہی جہالت ہے کہ ایک آم سے آم آدمی کو بھی سمجھ آتی ہے کتنی بھی موٹے بھیجے کا انسان رہو اس کو اتنی بات سمجھ آتی ہے اب ہم جو بیج ہماری نسلوں کے واسطے ہم اپنی پیٹ کی آگ جو بجا رہے ہیں اس سے انسانیت کا بیج بنتا ہے یعنی میں کھانا کھا رہا ہوں پانی پی رہا ہوں مشروبات پی رہا ہوں اور دہی کھا رہا ہوں اور میں ستافل کھا رہا ہوں اور جام کھا رہا ہوں اور آم کھا رہا ہوں اور قوت سے متعلقہ چیزیں بادام کشمش اور اخروٹ کھا رہا ہوں تو اب یہ چیزیں جا کر کے طاقت بنتی ہیں کہہ کہ انسانی بیج بنانے کی طاقت بنتی ہیں اور انسان کو پرموٹ کرنے کی طاقت بنتی ہیں جب یہ طاقت بنتی ہیں اندر ان میں تو پھر اگر آپ اس بیج کو حرام طریقے سے پا لیں گے تو وہ حرام طریقے سے نکلے گا جو حرام طریقے سے نکلے گا پھر وہ حرام پہ چلے گا اس کے اندر وفا کی امید نہیں آج آپ دیکھ لیجئے سیونٹی سے ایٹی پرسنٹ والدین اپنے بچوں کو پال پوست کر اتنی محبتوں سے پال پوست کر کہ پہلے اتنی محبتوں کی توقع بھی نہیں تھی باپ چالیس دن میں ایک مرتبہ بچے کی صورت دیکھ لیا تو بہت ہو گیا تھا آج بچوں کو چونتے چاٹتے جو ہے نا امہ باوہ زندگی کی دو پہر کر رہا تھے اٹھا اٹھا کے اسے اپنے سینے سے لگا لیتے لیکن پہلے کے بچوں کے اندر وفا تھی آج کے بچے بے وفا نکل رہے ہیں کیوں بے وفا نکل رہے ہیں میں ایک دونے ایسے بیسیوں واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں جس کے اندر ہم روز مر رہا ہمارے پاس ایسے کیسے ساتے ہیں جس کے اندر بچوں نے اپنے ماباپ کو لات مار کے گھر سے نکال دیا جس کے اندر اپنے ماباپ کے ساتھ بدتمیزی سے بات کر رہے ہیں بداخلاخی سے بات کر رہے ہیں بےہدگی سے بات کر رہے ہیں ارے تو رہے آگے جاگے امہ کو استغفراللہ ربی من کلی زمیوں اتوبی لے امہ کے ساتھ جس کو قرآن مجید کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفِّن وَلَا تَنْحَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریمًا اپنے امہ بابا کے ساتھ اُوہ بول کے بھی نہیں بولنا بچوں سنو غور سے اپنے امہ بابا کو اُوہ بول کے نہیں بولنا دھائی لاؤ بولے دودھ لاؤ بولے کریہ پاک لاؤ بولے کوت میر لاؤ بولے ترکاری لاؤ بولے ٹماتے لاؤ بولے اُوہ دعو جی امی بول کے نہیں بولنا حرام ہیں شراب پینے والا جتہ بڑا گونے گار ہے امی اببا کو اون بولنے والا اتبرا گنے گار ہے ہاں قرآن کا حکم ہے وہ بھی قرآن منع کر آسو ہے یہ بھی قرآن منع کر آسو ہے اس کو تو ماننے کو تیار ہے شراب کو برا سمجھنے کو تیار ہے لیکن امہ اببا کو اون بولنا گناہ نہیں سمجھتے قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف قالی اُف بول دیا تو شراب پینے سے بھی بتر گناہ ہے ایک سے دو کامہ لگاتے ہیں بچے بلتے ہیں اجھے جاو جی امی قرآن بڑھ رہا دو حرف بھی نہیں بولنا اُف بول کے بھی نہیں بولنا جاو جی امی میں کتنے حرف آئیں جاو جی بابا تمہیں دیکھ لو یہ تمیز ہے ہمارے بچوں کی یہ اخلاق ہے ہمارے بچوں کے یہ کیا چیز ہے یہ وہاں سے کام کر رہا ہے اپنے اندرون میں ہم نے حلال نہیں ڈالا تو اب یہ بے وفائی کی بہت بچپن سے لوگ سونگ رہے ہیں ففت میں جان دو سیونت میں جان دو بچے کو ٹینٹ میں جان دو دیکھو تگنی کا ناش نچار آمہ بابا کو بعض ایسے بچوں کو بھی دیکھا گیا ہے والدین اپنے اپنے والدین دوا لینے کے واسطے پلنگ سے اُتر کر ڈیکس تک نہیں جا سک رہے ہیں ہاتھ کپ کپا رہے ہیں ان کے شیورنگ ان کے باڑی میں آ گئے ہیں باڑی ان کی شیور ہو رہی ہے ڈگمگا رہی ہے ہاتھ کام پرے ہیں کوئی بچہ ان کو بازو کھڑے ہو کر دوا دینے کو تیار نہیں یہ جو انہیں بھی سزا بھگت رہا اور بچے بھی اس قدر نافرمان کیوں پروڈیکٹ جیسا ہے اس کا ریزلٹ ویسا ہوگا پروڈیکشن ہم کیسا کرے اگر ہماری پروڈیکشن صحیح ہوتی ہمارا مٹیریل صحیح ہوتا تو پھر جو ہے نا اس کا ریزلٹ بھی بہتر آتا ہمارا پروڈیکشن غلط ہے تو اس کا ریزلٹ بھی غلط آ رہا ہے اسی لیے ماباپ سے میری گزارش ہے اور نوجوان بچوں سے جو شادی بیا کر رہے ہیں ان سے میری گزارش ہے کوشش یہ کرو کہ حلال لخمہ اپنے اندر میں جائے بھلے ہی دو لخمے کم کھا لو بھلے ہی ایک وقت کا ناغہ کر لو اللہ کی قسم اگر آپ اپنے بچوں سے وفا چاہتے ہو اگر آپ اپنے بچوں سے وفا چاہتے ہو تو اپنے پیٹ میں حلال لخمہ دالو اور حلال مشروب سے اپنا گلہ تر کرو حرام کھائیں گے اور حرام مشروبات نگلیں گے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ پھر آپ اس سے حلال کی توقعوں نہیں کر سکتے بس کسی کے ساتھ اگر کوئی کرشماتی طور پر اللہ چاہے تو وہ ہو جانا الگ بات ہے لیکن عموماً قائد کلیہ یہ ہے کہ جو حرام کھائے گا پھر اس کی نسلوں پر اس کا حصر پڑے گا کانٹے کے بیج بوئے گا تو پھر کانٹے کے درخت ہی پائے گا اس وجہ سے قرآن مجید میں اللہ بڑی پیار سے بڑی محبت سے سمجھا رہے ہیں اے انسانوں تم لوگ زمین میں حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ حلال کھاؤ اور طیب کھاؤ حلال اور طیب کھانے کی وجہ سے اللہ نسلوں میں دینداری پیدا کرتے ہیں وفاداری پیدا کرتے ہیں وفاداری آتی ہے انسان کے اندر نسلوں کے اندر ہاں اتنے ناز و نخرے اٹھانے کے بعد آج والدین کروڑوں کی زائدہ چھوڑ کر بھی جاتے ہیں تو بچے اپنے ماں باپ کو پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں کوئی ان کی خبر پہ جا کے سور فاتحہ پڑھ کے بخشنے کو تیار نہیں کوئی چار خل پڑھ کے ان کی بخشش کی دعا کرنے کو تیار نہیں کوئی ان کے جنازے میں کھڑے ہو کر ان کی نماز پڑھانے کو تیار نہیں ہم ان کے واسطے پوری زندگی حمل یامیٹ کرتے ہیں جو ہمارے لئے ہاتھ اٹھا کر یہ دعا تک نہیں کر سکتے اللہ ان کی بخشش کا سامان کر دیجئے اس کی برکت سے آپ بخشش کا سامان کر دیجئے کوئی ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے والے